نمسکار آپ کا نیوز کے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا مزاز آج دیش کے مزاز میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں رامپور کے بگڑائل کی یہ نام سنتے ہی رامپور کا بگڑائل سنتے ہی آپ کو یہ تو جانکاری حاصل ہوئی گئی ہوگی یہ ہم کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آزم خان کی آزم خان جو رامپور سے سانسد ہیں اور سماجبادی پارٹی کے ورشت نیتہ ہیں کل انہوں نے پارلیمنٹ میں یعنی سانسد میں بولتے ہوئے کچھ ایسی بات وہ بول گئے جس کی وجہ سے سانسد میں ناکی کل ہنگامہ ہوا آج بھی سانسد میں ہنگامہ چل رہا ہے پہلے ہم سنتے ہیں انہوں نے سانسد میں سپیکر کو لے کے کیا بول دیا منیور میں نے تو کہا میری بہن ہو آپ بہت پیاری بہن ہو بہت پیاری بہن ہو بار بار کہہ رہے ہیں بہت پیاری بہن ہو آپ نے سنا کہ آزم خان جو اوم برلا جو سپیکر صاحب ہیں ان سے پہلے ان کے اس تھان پہ رمہ دیوی اس پیکر کا جو کارے بھار تھا اس کا نروحہ کر رہی تھی ان کے لیے انہوں نے کچھ ایسے شبدوں کا استعمال کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ میری بہن اور بہن کے برابر ہیں ان کا وہ رسپیکٹ یعنی ان کا وہ آدھر ایک بہن کی طرح کرتے ہیں لیکن اب ہم آپ کو سناتے ہیں کہ آزم خان نے سنسد میں پوری بات کیا کہی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا ادھر من دیکھئے آفید بات کیوں میں تو آپ کو اتنا دیکھوں کہ آپ مجھ سے کہیں کہ نظر ہٹا لو نہیں 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 یہ نظر ہٹانا نہیں مجھے تو آپ یوں بھی اتنی اچھی لگتی ہیں اتنی پیاری لگتی ہیں کہ میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہوں یہ میرا من کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی اور اگر کہیں بات بہت خراب نکلی تو بہت دور کیا بہت دور دور تک جائے گی کچھ ایسا ہی آزم خان کے ساتھ ہوا عشوری جی آپ نے کل سنا کے سنسد میں آزم خان صاحب کچھ زیادہ جسے کہنا چاہیے پویٹک ہو گئے رومنٹک ہو گئے یا مو سے بات کھسل گئی انہوں نے کچھ ایسی ایسی باتیں کہہ ڈالی اپنے انداز میں جو ایک سنسد کی جو مریادہ ہے خاص طور سے جب ایک مہیلہ سپیکر یعنی کی جو لوگ سبائی سپیکر تھے ان کی جگہ پہ سنسد چلا رہی تھی تو جو کچھ انہوں نے کہہ دیا وہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آزم خان کا جو ایک بڑھ بولا پن ہے وہ بہت زیادہ سامنے آ گیا اور جس کی وجہ سے آج ان کو کافی جس کو کہنا چاہیے ان کی نیندہ بھی ہو رہی ہے لوگ ان کا مزاگ بھی اڑھا رہے ہیں اور اب پوری سنسد اور خاص طور سے جتنی مہیلہ سنسد ہیں وہ سب اس بات پر اڑی ہوئی کہ آزم خان اب مافی بھی مانگیں دیکھئے آزم خان نے جو بات کی ہے سنسد میں وہ مریادہ کے خلاف ہے کسی بھی پبلک فورم پہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے یہ آزم خان کا کوئی ڈرائنگ روم نہیں ہے اور نہ ہی وہ اپنے پریوار میں بات کر رہے ہیں وہ سنسد میں ہے میں نے فورم کی بات کی اور سب سے بڑا فورم کیا ہے ایک لوگ تنتر میں وہ ہے پارلیمنٹ ان کو یہ ہر شن اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ یہ سنسد میں کھڑے ہیں اور سنسد میں بات کر رہے ہیں وہ آزم خان کسی گلی محلے کے آزم خان نہیں ہیں وہ سانسد آزم خان ہیں یا اپنی جوہر اینورسٹی کے سینٹ کے چیئرمن نہیں ہے اور ان کو یہ اس بات کی گرمہ اور اس گرمہ کو بچانے کے لئے ہر طرح سے اپنے دماغ سے یہ بات نکالنی ہوگی کہ یہ جو طریقہ ہے بات کرنے کا وہ بہت ہی غلط طریقہ ہے میں تو کہوں گا کہ یہ بہت گھٹیا طریقہ ہے گھٹیا کیسا ہے لیکن وہ ان پارلیمنٹری ہو جائے گا اس لئے میں نے شبت استعمال نہیں کیا ان پارلیمنٹری تو لگ بگ سپیکر نے کہی دیا کہ یہ ریکارڈ کا پارٹ نہیں ہوگا جیہاں بالکل اور جو ایکسپنج کرنے والی بات ہے وہ تو بات الگ ہے لیکن کیا ہمارے سانسد ایسے ہیں کہ جو من میں آئے بولیں ان کو کہیں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہم کہاں کھڑے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں اور دیش نہ سنے کوئی نہ سنے آلوگ جی آپ ہر چیز کی ایک محول کی گریمہ تو بنائے رکھیں گے آپ ہیں کون آپ سانسد ہیں آپ کہیں کہ چھوٹے موٹے مطلب ایک گھر کا فنکشن نہیں ہو رہا کہ آپ نے یہ کوئی کہتے ہیں دیور بھاوی کا مزاگ نہیں ہو رہا اس بات کا جو میں لگاتار دیکھ رہا ہوں پارلیمنٹ میں کہ لوگ پارلیمنٹ کو ایسے سمجھنے لگے ہیں جیسے وہ بیٹھے ہیں اور کافی آوز میں دوستی آرہی ہیں بات چیت ہو رہے ہیں اڈے بازی چلے یہ اڈہ نہیں ہے آزم خان یہ اڈہ نہیں ہے یہ آزم خان کا اڈہ نہیں ہے کسی کا بھی نہیں ہے اور اکھلیش یادم نے جب ان کو ڈیفنڈ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی ایک شرط کا استعمیو کیا کیونکہ امریادت تھا بلکہ یہ اکھلیش یادہ سمجھواری پارٹی کے نیتہ ہیں پریزیڈنٹ اے عدیق سے اگر بات بگڑ رہی تھی تو اس وقت ان کو کھڑے ہو گئی کہہ دینا چاہیے تھا کہ چلیے یہ غلطی ہو گئی اور اس کو رفا دفا کیا جائے بات کو معافی مانگ کے اگر حلکا سا معافی مانگ بھی لیتے تو کونسی بیزتی ہو جاتی دیکھیں میں پھر یہ بات کہوں گا میرے کو پتا نہیں کیوں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی مند کر رہا ہے کہ جیسے ملائن سنگھ یادہ نے کہا تھا کہ لڑکے ہیں لڑکیوں سے گلتیاں ہوئی جاتی ہیں لڑکوں سے گلتیاں ہوئی جاتی ہیں تو کیا ہم لوگ وہ ایٹیٹوڈ رکھیں نہیں اس کو بہت سیریس لی دینا چاہیے اور جو مانگ ہے جو روی شنکر پرشاہ جی نے پارلیمنٹ میں جو مانگ رکھی ہے کہ ان کو سسپنٹ کر دینا چاہیے وہ ضروری ہے یہ آزم خان کا معاملہ نہیں ہے صرف ایک محلہ کی عزت کا معاملہ ہی نہیں ہے یہ پورے سنسط کی عزت کا معاملہ ہے اس کی گریمہ کا معاملہ ہے بات آپ کے صحیح ہے کوئی بھی وقتی اس بات کو اگر سنے جو انہوں نے بھی ہم نے درشکوں کو بھی دکھایا جو باتیں انہوں نے کہی کہ اس پر اگار کہ میں آپ سے نظریں ہٹانے ہی نہیں چاہتا میں تو آپ کو ہمیشہ ہی دیکھتا رہا ہوں یہ میری اس طرح کی بات یہ کیا لڑکپن ہے وہی میں نے آپ سے کہا اس طرح کی باتیں کہنا اور وہ بھی ایک ایسی محلہ جو اس سمیں ایک سپیکر کے پد پر یعنی کہ سپیکر کی کرسی پر بیٹھ کے پروسیڈنگ چلا رہی ہیں ان کو اس طرح کی انداز میں جیسے کہنا چیئے ہل کے انداز میں لے لینا کہ کوئی ایسے کوئی آپ کا کوئی دوست بیٹھا ہوا ہے جس سے آپ بڑے کھل کے کوئی دوستی کا آپ آپس میں آدان پردان کر رہے ہیں یہ ظاہی سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ درشاتہ ہے اس بات کو درشاتہ ہے جو آزم خان کو آزم خان نے ہمیشہ محلاؤں کے پرتی جس پرگار کی لوز ٹاک ہمیشہ گری ہے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جیہا پردان کو لے کر الیکشن کے ٹائم پہ انہوں نے ایسی باتیں کہیں دی جس کو لے کر الیکشن کمیشن نے بھی اس کا سنگیان لیا اور اس پر ان کے اوپر پرتیبن بھی لگایا گیا چلی ہم لگے ہاں تو وہ بھی بات سن لیتے ہیں جو جیہا پردان کے بارے میں آزم خان نے بڑے بڑھ بولے پن میں بات کہی تھی اور اس پر بھی کافی ہنگامہ ہوا تھا آئیے سنتے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے آپ نے دس سال اپنا پرتیبن بھی لیتے تو کرایا مگر آپ نے اور مجھ میں کیا فرق آئے اس کی اصلیت سمجھنے میں آپ کو سترہ بڑس لگے میں سترہ دن میں پہچان گیا کہ ان کے نیچے کا جو انڈر ویئر ہے وہ خاکی رنگ کا ہے تو اشونی جی آپ نے سنا بھی ہے ان لوگ پہلے بھی اس بات کو سن چکے ہیں کہ اس طرح کی بھاشا کا اپیو جس کو شاید ہم اس کاریکٹرم میں بھی دوبارہ کہنے بھی ہمیں ہیچ کی چاہت ہوگی یہ باتیں بھی انہوں نے ایک مہلا کے سندر میں جو کی ایک الیکشن لڑ رہی تھی ان کی پرتیوزندی تھی اور وہ اس تنے خلے پن سے یہ بات وہ کہہ پا رہے تھے ان کو اس بات میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی شرم تو دیکھئے ان کو آتی نہیں ہے ابھی پارلیمنٹ کا بھی جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میری یوملیشن ہو گیا میرا اور میں واک آؤٹ کر رہا ہوں وہ پرڈیسٹ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھئے مخاول کتنا بڑا مخاول ہے اور پچھلی بار بھی جب جا پرداد جی کے بارے میں انہوں نے جو واقعات جو شبد استعمال کیے تھے وہ بہت گھور اپتسی جنگ سے لیکن انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے اور نہ سیکھنا چاہتے ہیں اور آلوگی سب سے جو ایک پریشان کرنے والی بات جو ہے یہ ایک پرابتی سی بن گئی ہے کہ جو چاہیں جیسا چاہیں کیونکہ اس بار آزم خان چونکہ سماجعادی پارٹی کے ایک دعور دیتا رہے اور وہ ایک مسلم سمدائے کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو سماجعادی پارٹی میں مولائم سنگھ نے ان کو کافی ترجی دے رکھے تھی اور جب باپ بیٹوں میں کچھ من مٹاؤ بھی ہوا تو آزم خان اکلیش کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو لگاتار یہ ایک میسج گیا جاتا تھا اتر پردیش میں بھی کہ آزم خان ایک طرح کے چیف منسٹر ہی ہیں مکہ منتری ہی ہیں اور وہ مکہ منتری کی ہی طرح بیہیو کرنا اور مکہ منتری کی طرح باتوں کو کہہ جانا ناراض ہو جانا روٹ جانا ادھکاریوں کو وہاں کے جو افسر تھے ان کو تو وہ گالی گلوش کر کے بات کرنا بڑا فیمس ویڈیو تھا جس میں انہوں نے ایک رامپور کے ایک افسر کو انہوں نے کہا کہ ہماری سرکار تو آنے تو ہم نے تمہارے سے جوتے نہ چٹوائے تو ہم اتنا نام بدل دیں گے اس طرح کی وہ باتیں کر چکے ہیں یہاں تک کی رامپور کے اندر ابھی بہت سارے ان کے خلاف مقدمے درج ہو رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک جہور انیورسٹی بنائی ہے یہاں تک کی سرکاری زمین کو قبضہ کر کے انہوں نے اپنی انیورسٹی میں گیٹ لگوا دی کیا کیا نہیں کرا اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا اس لئے نہیں روکنے والا تھا کہ رامپور جو ایک جسے کہنا چاہیے نواب کا سٹی ہے وہاں پہ جو رامپور کے نواب تھے وہ تو اب نہیں رہے یہ ضرور ایک نام رامپور کے ایک نئے بگڑائل نواب ہے جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب جو ہے اتر پردیش رامپور یہ سب ہماری ریاست کا ایک حصہ ہے اور ہم جیسے چاہیں گے ہم ویسے اپنی ریاست کو چلائیں گے جو چاہیں گے بولیں گے جیسے بھی چاہیں گے بولیں گے کیونکہ کوئی روکا ٹاکی نہیں ہے اکھلے شادو جیسے عاویقتی جو کی بڑے محلاؤں کے سممان کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے اگر ایسا پارلیمنٹ میں ان کے بغل نبیٹ کے آزم خان اس طرح سے بول گئے تھے یا بول رہے تھے اکھلے شادو بھی اس کو ڈیفنڈ کرتے نظر ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ستھی یہ ہے کہ آزم خان ایک جسے کہنا چاہیے مطلب ایک وہ وقتی ہے جو انکنٹرولبل ہے جن کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اور اسی کا وہ نتیجہ ہے کہ جو سنسد میں وہ بول گئے وہ اسی لحاظ میں بول گئے کہ جیسے کوئی لارڈ ہے کوئی بڑا بھاری ریاست دار ہے وہ بول رہا ہے سنسد میں اور باقی سارے سب سننے والے ہیں ان کے اور ان کو کوئی احساس نہیں کہ وہ بول کیا رہے ہیں جو میں نے آپ سے کہا نا کہ جو مریاضہ کی کمی ہے جو آشرن کا جو ایک طور طریقہ ہے وہ ایک دم بدل چکا ہے اب سنسد کا شروع اتنا مطلب رہ گیا ہے کہ ہم کسی طرح سے باہو بل سے دھن بل سے یا اپنی جگار سے وہاں تک پہنچ گیا اس پرولیش کو کسنا حد تک مسیوس کر سکتے ہیں اس کی ہورڈ لگی ہوئی ہے وہاں کی ایک سنسد بھون کی گریمہ یا سنسد ہونے کی مریاضہ اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہاں تک کی وہ اس کے لئے ٹوکن طریقے سے بھی وہ نہیں کرنا چاہتے کہ چلو بھائی لحاظ کر جائیں لحاظ بھی چھوٹ چکا ہے اور ایک بات اور میں کہوں گا لوگی کہ آزم خان تو اس لحاظ کا جو اکتم جو شون ہو چکا ہے اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے لیکن کہیں نہ کہیں سارے سانسد جو ہیں لگ بگ سارے سانسد وہ لحاظ ان میں ختم ہوتا چلا جائے رہا ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے ایسا دکھ رہا ہے یہ پڑے سانسد کا جو آچرن ہے یا سانسد میں جو آچرن ہونا چاہیے وہ آچرن میں لگاتار جو ہے وہ گراؤت تو دہی رہے اور اکثر دکھا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی سانسد کی کاروائی دیکھ رہا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس پرکار ایک دوسرے کو شاوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے اور کچھ ایمپیز جو ہیں وہ چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے رولنگ پارٹی کے ہو شاید ان کا یہ کامی رہ گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو شاوٹ ڈاؤٹ کرنا مطلب ہم ایسی کچھ باتوں کو کہیں جس میں لوگوں کا دھیان بھی آکرشت ہو اور ہم کچھ بھی ایسا کریں جس سے ہمارے جو لیڈران ہیں جن کو وہ خوش کرنا چاہتے ہیں ان کو خوش کریں کیونکہ آپ ہی دیکھیں کہ ہم لوگ دیکھی رہے تے دنوں سے کہ پردان منتری نریند موڈی کچھ لوگ کے آچرن سے ناخش ہوتے ہیں انہوں نے کئی ساری باتیں کہیں تو ایسا نہیں ہوا کہ ان کے کہنے سے کوئی لوگوں میں کوئی بدلاغ سا آگیا یہاں تک کہ ابھی انہوں نے اپنے کیلاش ویجی ورگی کے بیٹے کے بارے میں جو باتیں کہیں اور انہوں نے کہا اس بات کو ٹوالرٹ نہیں کرنا چاہیے اسی کے ٹھیک کچھ دنوں بعد جو سادوی پرگیاں ہیں وہ تو لگاتار کچھ نہ کچھ کہی رہی ہیں اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ سانسط کا کام تھوڑے نہ ٹوالرٹ کو ساف کرانا ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ سانسط کا کام کیا ہے شاید اور یہ صرف وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی راجنیتک چہترہ نہیں ہے کوئی راجنیتک سکشہ نہیں ہے کوئی راجنیتک سموات کا کوئی کوچنگ نہیں ہے اس پروسس سے نہیں گزرے ہیں کہ دو راجنیتک پرتیدوندی کس طرح سے بات کرتے ہیں یا ایک راجنیتک وقتیتو کا اپنے پرتی اور ساماج کے پرتی اور راجنیتی سے جوڑی سنستاؤں کے پرتی کیا دائیتو ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر آپ کا گیان شن ہے اور آپ کس آسپاد ایسے لوگ ہیں ایسے سانسط ہیں جو بے لگامہ ہیں اور جو بے لگامہ ہیں بہاشا دیکھیں نا بہاشا اس پر آیا ہے کہ میں تمہارے کوئی سسپنٹ کرا دوں گا میں تمہارے بلے نچھوا دوں گا میں تمہارے یہ ٹرانسور کرا دوں گا مطلب اس طرح کا ایسا محول ہوتا ہے کہ جیسے آپ سانسط ہیں آپ کوئی مافیا ہیں مطلب آپ ڈان کی طرح بات کریں اور آزم خان تو اس میں اگرنی ہے سب سے رہا بڑے ہوئی ہیں آزم خان نے تو مجھے لگ رہا ہے کہ رول موڈل کی طرح باقی سب کو سکھایا ہے کہ لوگوں نے انہی سے سکھا ہے کہ جس پرکار دھمکانے کا گالی گلوش کرنے کا اور مطلب اس انداز میں دھمکانے کا جیسے کوئی گلی کا گنڈا گلوں کو دھمکاتا ہے اس طرح کی انہوں نے اپنی باتوں کو سامنے رکھا اور جب وہ منطری تھے تب بھی اور جب منطری نہیں رہے تب بھی الیکشن کے دوران بھی انہوں نے جتنی جس پرکار کی باتیں کری اس کے بعد ہی لگ رہا تھا کہ اب یہ سانسط ہو گئے سانسط میں آ گئے اور وہ بھی کل جما سماجبادی پارٹی کے کےول چار سانسط ہیں اور ان چاروں میں بھی آپ ایک آچرن اچھا آچرن ادھارن کے طور پر ثابت نہیں کر سکتے کہ بھائی ہم ہیں تو کنسٹرکٹیو پولٹکس کریں گے آپ اتنے گمبیر مدے پر بات کر رہے تھے جو ٹرپل طلاق تھا اس ٹرپل طلاق پر آپ سے امید کی جاری تھی کوئی بہت اہم باتیں کہیں گے کچھ ایسی باتیں کریں گے وہ نہ کر کے آپ سپیکر کی جو ہے ان کی آنکھوں اور ان کے آنکھوں میں ڈومنے کی باتیں کرنے لگے جو پورا پرکریہ چل رہی ہے لوگ جی وہ اس طرح کی چل رہی ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ تانترک پرکریہوں کو گہرے سے گہرے گڑے میں دبا لیں اور میں تو یہاں تک ہوں گا دیکھیں اسمیتی آرانی نے جو بڑی جوردار طریقے سے مددہ اٹھایا لیکن مددہ کیا ہے کہ صرف محلاؤں تقسیم اتنی ہیں نہیں بٹ مزے کی بات یہ ہے یہ سارے بولنے والے لوگ جو ہیں وہ رولنگ پارٹی کی محلہ ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اپوزیشن میں بیٹھ ہیں اور اپوزیشن میں جو محلہ ہیں جو بہت جیسے مہوہا مہترہ بہت بولتی ہیں اس معاملے پہ وہ شانت ہیں آفٹر آل آزم گھان کے اس رویے پہ ان کا بھی اس بات پر پروٹیسٹ کرنا بنتا ہے کہ وہ بولیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر اکروس دی پولٹیکل لائنز یہ کانسنسس ہونا چاہیے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے وہ مریاضت نہیں ہے اور جس نے یہ بات کہی ہے اس کو کچھ نہ کچھ اس کا معافضہ دینا پڑے گا آپ تو بات اس طرح کی ہو گئی ہے کہ اب تو معافی مانگنے سے بھی کام نہیں چاہتے کام نہیں چالے گا کیونکہ اگر معافی مانگ کے وہ کل ختم کر دیتے تو معاملہ شاید ختم بھی ہو جاتا لیکن یہ جو اڑے رہنے والی بات ہے اس پہ تو مجھے لگتا ہے کہ سکس کاروائی کرنے ہی چاہیے ان کے اوپر بگڑائل ہے نا بگڑائل ہیں لیکن بگڑائل کو ٹھیک کرنے کا بھی کام جو ہے وہ لوگوں کا ہی ہے نہیں سپیکر کے ہاتھ میں یہ بات ہے لیکن آپ بھی بتائیے ایشونی جی مجھے ریسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو لوگ الیکٹ ہو کے نمائندے جو پبلک الیکٹ کر کے ان کو سانسد میں بھیجتی ہے کہ سانسد میں جائیں آپ لوگوں کی بات کریں ان کو یہ لائسنس بھی کیا ساتھ میں الیکشن کے بعد مل جاتا ہے کہ جیسا چاہیں گے جو چاہیں گے جس کو گناہ چاہیے بے لگام کی طرح بولیں گے بے لگام کی طرح بات کریں گے بے لگام کی طرح لوگوں کے اپنے ہاتھ میں قاعدہ کانون اٹھا لیں گے مطلب آپ نے تو ایک نہیں ہم نے کئی سارے قصے دیکھ لیے کہ سب سے زیادہ پچارے جو پٹنے والے ہیں ٹول ٹیکس کے لوگ ہیں کہ جب چاہیے جس سانسد کو چاہیے جس ہمیں لوگوں کو چاہیے ٹول ٹیکس پہ جا کے دو چار جاپرٹ مارکے وہ گاڑی کا ٹول ٹیکس نہیں جنا چاہتے اتنے سارے پیسے ملتے ہیں اور وہ بات چالیس پچاس سو روپے کے لئے ٹول ٹیکس نہیں جنا چاہتے کیا اسی سے پاور دکھتی ہے کیا اسی سے پاور دکھتی کہ آپ کس طرح کا ویعوار کر رہے ہیں کس طرح بول رہے ہیں اور کس طرح دیکھیں اگر آپ دیکھیں کواستب میں دیکھیں تو جو ہمارے elected representatives ہیں ان کے کوئی rights نہیں ہیں ان کی صرف duties ہیں وہ ان کی duty کیا ہے public کے ساتھ yes اور صرف duty ہے and raise ان کے بارے میں ان کے welfare کے بارے میں سنسد میں آپ سوار اٹھائیں جواب مانگیں سرکار کو کام کرنے کے لیے کیا کتنے ناکی صرف پریریت کریں اور اس duty کو نبھانے کے لیے ان کا یہ right ہے سنسد میں کہ وہ ruling party سے سوال پوچھیں اور اپنا اپنا وقت دیں آپ کو نہیں لگتا کہ میجے خیال سے سنسد میں اب یہ جو شیر و شائری کا چلن ہو چکا جس کو دیکھیں وہ ایک شیر سنالتا ہے اور جن کو معلوم بھی نہیں شیر کا مطلب ایسے لوگوں نے شیر سناتے ہیں جن کو شاید شیر کہیں سے رٹ کے آتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ بول کے آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ speaker اور اور parties together یہ کم سے کم شیر و شائری پہ ban لگا دیں اگر آپ کو کسی کا use کرنا ہے quote تو آپ بھلی کسی کو quote کسی کے نام سے quote کرنا چاہے تو بولیں لیکن یہ جس کا چاہیے شیر سنا دیجے اور پھر بتا دیجئے غالب کا ہے بتا دیجئے غالب کا ہے مجھے لگتا ہے یہ پرمپرہ ہی غلط ہے یہ شیر اور قویتاؤں پر تو سنسد میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کو بولنے کی ضرورت ہے وہاں پہ کیونکہ جو بول رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں یہ وہ بول کے آ رہے ہیں اور جو مدہ کیا ہے اس سے بھٹک کے آپ شیر و شائری میں چلے گا ہے یا ایسی بات کرنے لگے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایسوٹرک بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ جو ہمارے جنتہ سنبند سڑک کے مددے ہیں فارمرز کے مددے ہیں ان پر بات کریے ان کی حالت بیان کیجئے آپ فارمرز کے مددے کے بعد پر اگر آپ ایک شیر سنانے لگے گے تو مطلب عجیب و غریب بات ہوگی نا تو شیر سنانے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے شیر بھی سنانے کی کوئی وجہ ہوتی ہے یہ تو نے جب ہماری کو مرضی آئے دو شیر اپنے جیب میں لکھ کے آئے اور سانسد کو ہم نے سوچ لیا ہے کوئی یہ ٹیلیویزن شو چل رہا ہے جہاں پہ آپ چاہیے اپنا شیر پڑھ دیجئے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو بات ہے جو آج کے سانسد ہے وہ پتہ نہیں کیوں اپنی اپنی ڈیوٹیز کو اپنی رائٹ سمجھنے لگا ہے اپنا حق سمجھنے لگا ہے اپنے دائیت کو اپنا حق سمجھنے لگا ہے حق کی طرح اس کو استعمال کر رہا ہے دیکھئے بہت کچھ ہو گیا ہے آپ نے کہا پہلے کہ کیا ان کو لائسنس مجھ جاتا ہے نہیں ان کو کوئی لائسنس نہیں ملتا ہے جنتا ان کو وہاں elect کر کے بھیجا ہے اس لئے کہ کوئی لائسنس دے کے نہیں بھیجا کہ جو چاہے من میں کرو کسی کو پیٹ دو کسی کو گارلی بگ دو کسی اسے مزبہف کر لو اس لئے نہیں بھیجا ہے اور شاید ایسا سمجھ آ گیا ہے کہ جنتا ان سے جواب دے ہی کرنا شروع کر دے گی کہ ہم نے آپ کو کوئی لائسنس نہیں دیا دیکھا don't misuse this power لیکن یہ ہوگا کیسے جب تک ہوگا تب تک نہیں ہوگا جب تک کی ان پارٹی کے لیڈرز ہی اپنے لیتاؤں کے اوپر نیہلے پہ دہلے ہیں نہیں بات آپ کی صحیح ہے نیہلے پہ دہلا ہیں لیکن ایک طرف اگر پردھان منطری اگر ایک رول موڈل بننے کی کوشش کر رہے ہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے اپنی تمام ساری تقریروں میں کہا کہ جو ممبرز و پارلیمنٹ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جنتا کے لیے ہیں اور جنتا کے لیے کام کریں نہ کہ ادھر ادھر اپنا وقت برباد کریں لیکن مجھے لگ نہیں رہا ہے یا تو لگتا ہے ان کا ردوہ ختم ہو گیا ہے یا لوگ ان کو سیریسٹ نہیں لے لیتے یا وہ کہتے ہیں کہ جو میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں اس کا سنیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے کوئی لگتا ہے کہ جو موڈی جی اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں وہ سمیں ایک گھنٹہ اور بڑھا دیں اور سانسدہ کو کم سے ہوں اس بات کے لیے ایک گھنٹہ روز دیں کہ بھائی انیس گھنٹے میں آپ جاگ رہا ہوں لیکن اپنی زبان پر کنٹرول رکھو اور اپنے بہبار پر تھوڑا کنٹرول رکھو اگر آپ سانسد سانسد بن کے آئے ہیں تو ایک سانسد کی گریما کو پوریتہ نبھائیں اور یہ باقی باقی نیتہ گھنٹ بھی سب پورے نہیں نہ کی صرف موڈی اٹھارہ پارٹی کے لیے بلکہ جو جو پارٹیاں ہیں ان کے جو پرمک ہیں مکھیاں ہیں ان کو بھی کم سے اپنے سانسدوں کو اس پرکار کی رائے دینی چاہیے اور ان کو کہیں نبی روکنا چاہیے دیکھیں پرائی میسٹر لیڈر آب دی ہاؤس ہوتا ہے وہ اکراس پارٹی لائنز ہوتا ہے اور اگر پرائی میسٹر تو پرائی میسٹر ہے انڈیا کا وہ کسی بھی پارٹی کا اسے elect ضرور ہو گیا لیکن ہم سب کا پرائی میسٹر سننے والی بات ہے نا اور سب کو یہ سننے والی بات نہیں اس کو نا سنا کرنے والی بات بھی نہیں ہے یہ بہت سیریس ماملہ ہے اور ہر پارٹی کو اگر کسی کو بھی لوگتنطر میں وشواس ہے اور لوگتنطر کی پتی اس کا کچھ کچھ وہ ہے کیا کہتے ہیں وشواس وشواس ہے تو اس کو پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے سانسدوں کو کہے کہ گریمہ میں رہیے مریادہ میں رہیے اور شانتر ٹھیک ہے سب دیکھ رہے ہیں اور چندت جنتہ سب دیکھتی ہے اور جنتہ سب صحیح سمیہ پہ آکے سبق سکھاتی بھی ہے تو ہمارے اور ایشونی جی کے رائے میں یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آزم خان کا جس پرکار سے رویہ ہے جس پرکار سے بے لگام رویہ ہے اور جس پرکار انہوں نے سانسد میں سانسد کا جو رول ہوتا ہے جس کا انہوں نے مسیوز کیا اس کے لئے ان کو پنشمنٹ ان کے لئے کوئی نہ کوئی کاروائی تو ان کے خلاف ہونی چاہیے تاکہ آزم خان جو بغیر مسوچے سمجھے بہت کچھ بولتے رہتے ہیں بول جاتے ہیں اس پر لگام لگنی چاہیے ہماری تو یہ رائے ہے ہو سکتا ہے آپ کی رائے کچھ اور ہو جو آپ کی رائے ہو آپ مارے کومنٹ باکس میں اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں سکتے ہیں اور لوگ اس رائے کو پڑھیں گے ہم بھی پڑھیں گے اور ہم اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو اپنا بھی ریمارک آپ کے کومنٹ پہ بھی دے سکتے ہیں آپ نے ہمارا یہ کارکرم آزم خان کے اوپر دیکھا آپ اپنی رائے دیں اور ساتھ میں ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارے اس چینل پہ ایک بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دمائیں تاکہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن جا سکے اور آپ کئی سارے اور کارکرم یہ کارکرم آنے والے تمام کارکرم کے بارے میں بھی جانکاری آپ کو حاصل ہو سکی لی ہم ہر بار آپ سے کہتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ایپ آپ ضرور ڈاؤنلوڈ کریں ہماری ایپ نیوائی ٹریپل او زیڈ گوگل پلے سٹور پر موجود ہے آپ اس کو ہزاروں لوگوں کی طرح جنہوں نے ایپ ڈاؤنلوڈ کری ہے ان میں سے آپ بھی ایک بنیں اور ہم اپنا ایک نیا کنٹسٹ بھی لارہے ہیں اس کنٹسٹ میں ہمارا یہ ہے کہ آپ اگر ڈاؤنلوڈ کر لیں ایپ تو ہم کچھ سیلیکٹیو اس میں سے ایک لوٹری نکالیں گے اور ایپ کے لئے ڈانے والد